موسیقی خواتین و حضرات اللہ کا شکر ہے ایک دفعہ پھر محفل محبت میں بیٹھنے کا موقع اور تفیق اللہ پاک نے بکشی آج تقسیم سناد میں ایک اور مدرسہ کی تقریب تھی اس میں تقریباً فورٹی ایٹ یا فورٹی نائن یعنی ایک کم پچاس لڑکے اور لڑکیوں نے تعلیم قرآن حاصل کی کسی نے دیکھ کر پڑا اور کسی نے دیکھ کر حفظ کر لیا بہت بڑی بات ہے اللہ پاک آپ کو جویریہ باجی کو اللہ پاک عمر طویل دے اور کامیابیوں سے سرفراز فرمائے اور استقامت ایمان پر روحانیت پر عطا فرمائے دنیا میں بھی عزت اور آخرت میں بھی عزت بہت اچھا کام کر رہی ہیں کافی عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ مدرسہ بنایا اور تعلیم قرآن کو عام کر رہی ہیں اس کے ساتھ ساتھ ان بچوں کے عقائد پر یہ کام جو ہے یہ بہت ضروری ہوتا ہے ان کو پتا ہو کہ عقائد کا معنی کیا ہے قرآن پڑھنا اور قرآن کو سمعینا عمل کرنا اور اس میں تقویٰ جو حاصل ہوتا ہے اللہ کی دوستی کیا ہے اس سے رشتہ کیا ہے ہم پڑھتے ہیں تو اس کے ہونے کا احساس ہمیں محسوس ہوتا ہے اس کی گفتگو ہم سنتے ہیں وہ کیا کہہ رہا ہے اس کی الفاظ اور وہ الفاظ جن کو سوارا ہے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ وہ جو آواز آتی تھی وہی کی جس طرح بھی آتی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو عربی میں کس طریقے سے اس کو بیان فرماتے تھے تو قرآن کے اندر دو رنگ ہیں ایک رنگِ الٰہی ہے ایک رنگِ محمد ہی ہے رنگِ الٰہی جو ہے وہ اس جرس کی آواز جو جبریلِ امین لے کے آتے تھے علیہ السلام نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کو عربی میں پھر آگے لکھوانا آپ کے جو کمپینین تھے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ ماجمعین وہ اس کو پھر لکھتے تھے لکھ کر تو آگے ہم تک وہ چیز پہنچی تو ایک رنگ وہ تھا جو جبریل لے کے آئے تھے ایک رنگ وہ ہے جو محمدِ کریم نے آگے امت کو دیا ہے تو یعنی کہ اگر آپ یہ سمجھیں کہ زبانِ الہی کو صرف سمجھا ہے آقا علیہ السلام نے اور انہوں نے اس طرح آگے پہنچایا کہ اب ہمیں سمجھاتی ہے یعنی وہ ہستی کہ جو زبانِ الہی کو جو لا مکانی زبان ہے جو لا مکانی ہے اور جو بعید از وہم و گماں ہے اور ہمارا کیاس بھی اس کو چھو نہیں سکتا ہماری سوچیں تو دور کی بات ہے ہمارا ایک کیاس جو ہوتا ہے وہ بھی اس کو چھو نہیں سکتا اس چیز کو آقا علیہ السلام نے سمجھا اللہ کی مدد سے اور اللہ کی مدد سے اس کو عربی میں کنورٹ کیا اور پھر وہ ہم تک پہنچی یعنی اس کی زبان کو زبانِ محمدی میں کنورٹ کیا گیا تو ہم تک پہنچ گئی آپ اندازہ کریں کہ اللہ اور بندے کا کیسا تعلق ہے کہ اس نے اللہ نے اپنا اور اپنے بندے کا تعلق استوار کرنے کے لیے ایک ہی زبان کے درمیان ایک ایسا وسیلہ رکھا کہ وہی زبان جو ہے زبانِ محمدی سے مس ہو کر ہمارے سمینے کے قابل ہو گئی اب ہم یہ جو پڑھ رہے ہیں یہ الہی زبان ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالکی یوم الدین جہاں سے بھی پڑھیں یاسین والقرآن الحکیم انکل من المرسلین الاسراتِ مستقیم جو بھی جہاں سے بھی پڑھیں یہ الہی زبان ہے اور ہمارے ازہان اور اکول سے ہمارے ذہنوں سے اور اکلوں سے بہت دور ہے لیکن ہمارے ذہنوں اور اکلوں کے قریب کرنے والی ایک ہی ذات ہے وہ ذاتِ محمد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو جو ذات ہر اکل اور ہر ذہن کے قریب کر رہی ہے اس کی زبان کو اس کے پاس یہ علم اللہ نے رکھا تھا کہ ہر ہر شخص کا ذہن کیسا ہے ہر ہر شخص کی سوچ کیسے ہی ہے ہر ہر شخص کا اکل کیسا ہے دل کیسا ہے کہ یہ کلام دل کو بھی چھو جائے اکل میں آئے نکل نہ جائے بلکہ دل کو چھو کے قائم ہو جائے تو وہ بھی ذات بابرکات اکل علیہ السلام کی ہے کہ آپ ہر ذہن اور دل کے حیت اور ماہیت اور قیفیت تینوں چیزوں کو آپ سمجھتے تھے کہ اس کلام کو ایسا ہونا چاہیے کہ جو ذہن اور دل کی تمام ماہیت کو بھی پالے قیفیت کو بھی پالے تو جو شخصیت ہمارے ذہن اور دل کی ہر ہر قیفیت کو جانتی ہے تو کیا وہ آج ان ذہنوں اور دل کی قیفیتوں سے دور رہ سکتی ہے آقا کے بزرگی عظمت علمیت پر بات کرتے ہیں اگر قرآن کے نزول کوئی مد نظر رکھا جائے تو آقا نے امت کے ذہن اور قلوب ان کو پہلے ہی پڑھ لیا تھا اس کو ایسا پیارا اس کو رنگ دیا کہ آج یہاں چھوٹے چھوٹے بچے بھی حفظ کر رہے ہیں اور بچے بھی حفظ کر رہی ہیں تو آپ نے اس میں بہت بڑا کام کیا ہے اللہ پاکہ آپ کو استقامہ دے لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہم نے ایک فکر دی ہے محبت مشن کی اس فکر کو ان میں انجیکٹ کرنا ان تک پہنچانا ضروری ہے تاکہ استفرقہ بازی اور یہ جو بھی آج کل کے ایک گندے گندے ذہن سامنے آ رہے ہیں نئے انہیں مذاہب ان سے یہ بچ سکیں جو مذہب و دین صحابہ اہلِ بیت سے ہوتا وہ ہم تک پہنچا ہے ہم اس کے قائل ہیں ان بچوں کو یہ تربیت کرنا بہت ضروری ہے ورنہ ان کا یہاں تعلیم حاصل کرنا خاطر خواب نہیں رہے گا کیونکہ مولا علی نے فرمایا کہ ہمیشہ علمِ نافع کی کوشش کریں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے لیا علمِ نافع وہی ہوگا کہ جب یہ قرآنِ کریم پڑھنے کے بعد قرآن کے صحیح معنی و مفہوم سے واقف ہو جائیں اور میں نے پہلے دن ہی کہا تھا کہ کلندریت ہی یہی ہے کہ روحِ قرآن کو سمجھ کر اپنی روح کی معرفت کو پا لینا یہی کلندریت ہے کہ روحِ قرآن کو سمجھو اور اپنے روح کے عرفان تک پہنچ جاؤ اسی کو کہتے ہیں کلندر تو کلندر ہی پروائیڈ جو کر رہا ہے وہ قرآن کر رہا ہے تو اللہ فاق آپ کو عجر دے اور اس پہ بہت زیادہ دعا گو ہیں لیکن جو یہ فکر ہے یہ فکر ان میں بچے اور بچیوں میں انجیکٹ ہونی چاہیے کہ کسی تمام طرح ان غلازتوں سے بچ کے جو عرفان کی میں ہے اس کے یہ میں خار بن جائیں اور جو نئینے سر نکال رہے ہیں مذاہب اور نئینے طریقے ان سے بچ کے جو اصل طریقہ صحابہ والے بیعت سے ابو عیداد صلف صالحین سے آ رہا ہے اس پر ہی یہ قائم رہیں یہ بہت ضروری ہے اس وقت جماعت کا خیار رکھنا اگر جو جماعت کو چھوڑ دے عقل اسلام نے یہ فرمایا ہے مشکا شریف کے حدیث ہے کہ وہ واجب القتل ہوتا ہے تو اس وجہ سے یہ بہت بڑا ظلم ہے کہ انسان قرآن پڑھ کے بھی جماعت جوگا نہ رہے جماعت کون سی جماعت وہ مسلمانوں کی جماعت مسلمانوں کی وہ کون سی جماعت جن کا یہ عقیدہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہماری جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں ہماری جانوں سے بھی زیادہ آلہ و عرفہ ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر ہم مسلمان نہیں آپ درمیان میں آ جائیں تو ہم مسلمان ہیں آپ کو ہم ہٹا دیں تو ہم مسلمان نہیں ہمارا مسلمان ہونا بھی ایک وسیلے سے ہے اور ہمارا ایمان پہ مرنا بھی ایک وسیلے سے ہے ہماری ہمارا اسلام ہمارا ایمان ایک وسیلے کا موتاج ہے وہ وسیلہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اس کو آپ ہٹا دیں نہ ہم مسلمان نہ ہم اماندار بے شک قرآن بڑھتے رہے ہیں وہ کبھی نفع نہیں دے گا نفع تب دے گا کہ جس میخانے سے یہ ہو کے آیا ہے جس سے اس نے لمس مصطفیٰ حاصل کیا ہے وہ خوشبوے صلی اللہ علیہ وسلم ہم تک یہ لیتا ہوا آئے تب ہی ہمیں نفع دے گا ورنہ یادی بہی کسیرہ ویدلو بہی کسیرہ بہت سارے لوگ اسی سے ہدایت پائیں گے اور بہت سارے گمراہ ہو جائیں گے اسی قرآن میں نے خود کہا ہے وجہ کیا ہے کہ درمیان کا وہ ایک ہی وسیلہ ہے جو ہٹا دو تو قرآن بھی فارغ حدیث بھی فارغ ایمان بھی فارغ اسلام بھی فارغ وہ ایک وسیلہ ہے تو بنیاد ہی ہماری وہ وسیلہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہے ان عقائد سے بچوں کا روشناس ہونا بہت ضروری ہے باقی کسی میں نے کہا کہ فرقہ نہیں یہ ہمارا ایمان ہے حدیث مبارکہ ہے کہ اس وقت تک تمہارا ایمان تم ایمان والے ہی نہیں ہو تم نے اللہ اور رسول پہ ایمان نہیں لائیا غیب اور قیامت پہ ایمان نہیں لائیا خیر اور شر پہ ایمان نہیں لائیا ملائکہ اور کتابوں پہ ایمان نہیں لائیا جب تک تم ہر چیز سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہ کرو تو کسی چیز سے بڑھ کر کسی کو چانا اسی کو کہتے ہیں عشق تو جب تک تم اس حد تک عشق کی حد تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں فنا نہیں ہو جاتے تب تک تم ایماندار ہی نہیں ہو اور جو فنا ہو جائے سب چیزوں سے ہٹ کے عشق جس کو ہو جائے مصطفیٰ سے تو پھر وہ پڑے قرآن تو قرآن کی آیت ہر آیت میں اس کو عشق مصطفیٰ کے ذریعے حسن مصطفیٰ نظر نہ آئے تو پھر اس کا عشق صادق ہی نہیں ہے اور اگر عشق صادق ہے تو قرآن کی ہر آیت ہی حسن مصطفیٰ کا اظہار ہے جلوہ مصطفیٰ کا دیدار ہے تو اس طریقے سے قرآن کریم کو پڑھنا اور یہ اقائد آگے ٹرانسفر کرنا بہت ضروری ہے جو فکر میں نے دی ہے وہ ان میں ضرور آپ ایجیکٹ کریں اور اس کا ریزیلٹ ہونا چاہیے اوٹ پوٹ ہونی چاہیے ورنہ ہزاروں لوگ قرآن پڑھتے رہے ہیں پڑھتے رہیں گے اٹھارہ ہزار عالم دین اور حفظ قرآن تھا ایک طرف اور ایک طرف ایک صرف حسین تھا جو فرزند رسول تھا جو نشان دہی کر رہا تھا جو نشان رسالت تھا ایک طرف اٹھارہ ہزار عالم تھا انہوں نے داڑیاں بھی قرآن بھی لٹکائے ہوئے تھے لیکن بات کو نہ سمجھ سکے کہ بات اندر میں ہے کیا تو اس بات کو مد نظر رکھو کہ ہمارے لئے سب سے بڑی درسگاہ جو ہے وہ آقا علیہ السلام کے بعد وہ درسگاہ ہے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اور آپ کی اولاد اور پھر آپ کے اصحاب تو ہر ایک سے یہی ثابت ہے کہ اگر صحابہ کے حضور کی مطلق صرف ابا صحابہ تولہ بار بار ایک پڑھنے والا حافظ وہ بھی نماز میں اور وہ بھی قرآن تو جناب عمر نے اس کو اڑا کے رکھ دیا وجہ کیا تھی کہ جب تک ہر ایک چیز سے بڑھ کر محبت مصطفیٰ نہ ہوگی تو قرآن بھی نفع نہیں دیتا کوئی چیز نفع نہیں دیتی کیونکہ جب تک آپ کی محبت نہیں ایمان بھی نہیں جب تک آپ کی محبت نہیں دین بھی نہیں اللہ پاک اس پہ عمل کرنے کی توفیق یہ جو ہے ہر روز یہ نساب پہ ہی بات ہو رہی ہے ہر روز ایک نساب ہی دیا جا رہا ہے جو تیس سال سے ایک فکر دی ہے وہ فکر ہی نساب ہے جو ہر روز بیان ہو رہا ہے یہ سارے جو ہر ایک چیز محفوظ ہے یوٹیوب پہ ہماری بکس ہیں ہم موجود ہیں صحبت میں آکے بیٹھ کے پوچھ کے نساب ایک ہی ہے کہ نسبت یار ہے تو پھر نساب تیار ہے اور اگر نسبت کو اٹھا دو تو نساب ختم ہے اس کو کبھی نساب فائدہ ہی نہیں دے سکتا تو ایسے سپیسیفک کوئی کتاب ایسے لکھ دینا وہ ہزاروں لوگوں نے لکھ کے رکھی ہوئی ہیں ہزاروں لوگوں کی وہ کتابیں ہیں مسالک کے جو سوالوں کے جواب ہیں یہ ہے وہ ہے وہ مختلف بہت ساری بہترین کتابیں موجود ہیں ان کا مطالعہ جیسے جاالحق ہے بہت اچھی کتاب ہے اس کا یہ مطالعہ کر سکتے ہیں تصبف مکشف الماجوب ہے اس کا مطالعہ کریں تذکرت اللہ علیاء ہے اس کا مطالعہ کریں اس طریقے سے تو یہ چیزیں ساری وہ نساب نہیں ہیں مخفف اور مختصر کوئی ایسا کتاب لکھنے کا کوئی میرے قریب مقصد نہیں سارا کچھ جو یہ مجالس ہیں مجالس ایک لندریہ ان کو اگر آدمی پورا آخذ کر لے تو پورے کا پورا نساب اسی سے ملتا رہتا ہے کیونکہ محبت میں کسی نساب کی ضرورت نہیں ہے صحیح سچا لگاؤ پیدا کرنا ہے یہی فکر ہے کہ پوری نسبت پہ وہ کام ہو جائیں اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے سوتے جاگتے جو تصور ہے یہ غلبہ اختیار کر جائے اور غالب ہو جائے تو خود وہ خود جو ہے یہی نساب ہے یہی ان کی تربیت ہے یہی ان کا جو ہے وہ مسلح بھی درست کرے گا مذہب بھی درست کرے گا اللہ کی لگن میں بھی رکھے گا مہویت بھی عطا کرے گا لیکن انہم اللہ مالو بن نیات اگر آپ کی نیتیں نہ درست ہوئیں تو آزار نساب بھی تیار کر لو تو کھاتا وہیں پہنچ جائے اصل بات تو تمہاری نیت کی ہے نیت کا تعلق دل سے ہے اور دل کا تعلق دلدار سے ہے تو پہلے آپ دل دلدار کو دے دیں تو دل درست ہوگا تو نیت ہمیشہ کے لئے درست ہو جائے گی تو ہمارا کلندری ہے جو نساب ہے یہی نساب ہے اس کے لئے ہم ان کو اگر لکھ کے دے بھی دیں تو وہ رٹ تو لیں گے رٹ تو لیں گے بس فلان بادشاہ تھا فلان کبر بادشاہ تھا کبر بادشاہ تھا اس تھا میں وہ چکے ٹکریں گے تو ایسا کوئی سپیسپک نساب لکھ کے دینے کا میرے خیال میں کوئی خاطرخواہ فیدہ نہیں ہو سکتا نساب صوبتیں ہیں نساب یہ بیانات ہیں نساب یہ محبت ہے نساب اپنے من کو صاف کرنا ہے نساب نیتوں کو درست کرنا ہے نساب عمل کرنا ہے نساب تصبر میں رہنا ہے نساب وفا میں مر جانا ہے جب آقا حسین علیہ السلام وہاں بھی لٹ رہے تھے تو آپ کے بھائی بھی تھے حضرت عباس علمدار جن کو کہتے ہیں علیہ السلام علیہ السلام تو انہوں نے کہا تھا کہ میرا بھائی میں بھائی نہیں کہوں گا حالانکہ وہ نصبا بھائی تھے ہیں رہیں گے اس میں کوئی شک نہیں ان کی عظمت میں کوئی کمی نہیں ہے لیکن چونکہ وہ امیر تھے حضرت امام حسین اور انہوں نے کہا میں ان کا بطور سپاہی لڑ کے اس سپاہی خادم ہوتا ہے نا افسر کا خادم سپاہی ہوتا ہے یعنی کہ نوکر یعنی کہ ان کا اوگیڈینٹ یعنی کہ ان کا عویہ کرنے والا تو وہ سپاہی بن کے میں بطور لڑوں گا بھائی بن کے نہیں بھائی بن کے لڑتے تو وہ تو اس میں وہ کریٹیریا بدل جاتا ہے نا آپ نے بتا اور اس میں خادم سپاہی بن کے فائٹ کیا اور لڑے چونکہ امیر کی اطاعت ضروری ہے تو انہوں نے کہا یہ ہمارے امیر ہیں تو اطاعت امیر کے باعث اپنے آپ کو سپاہی گردانہ اور آپ کے لئے جامع شادت نوچ کیا اس طریقے سے بیٹل فیلڈ میں صرف حکم کی بجا آوری ہی نصاب ہوتا ہے اس وقت اگر وہ کسی اور نصاب کو دیکھتے تو وہ بھائی بھی تھے انہی میں سے تھے اپنی سوچ بھی رکھتے تھے اور بہت علم کا سمندر وہ بھی تھے ہو علی کا بیٹا اور جاہل ہو یہ کہاں لکھا ہے کہ ایک نکتے سے اگر شروع کرتے تھے تو سمندر در سمندر ایک نکتے میں سم ہو جاتا اور فیضان علی کی یہی برکات ہے میں نے اس دن میں کہا کہ امام جوزی جب حضور غصی عظم کی برکا میں پہنچے ایک ہی آیت کی جب تینا تفسیر بیان ہوئی تو امام جوزی ساتھ رہے تینا تک ساتھ رہے کہ یہ تفسیر میں بھی جانتا ہوں چودہویں پندرہویں بیسویں تیسویں چالیس تک جگہے تو امام جوزی حیران و پرشان ہو گئے انہوں نے کہا کہ یہ تو کوئی اوری چیز ہے اور وجد میں آگئے حال میں آگئے اپنا جببہ اور کپڑے پھاڑ کے رکس کرنے لگے کہ یہ تو کوئی اور چیز ہے آپ نے اتنا ہی کہا یہ کال تھا اب ہم حال کی طرف آتے ہیں جب آپ نے کہا یہ کال تھا تو تب تک سکوت تھا جب کہا کہ اب ہم حال کی طرف آتے ہیں آتے تک بھی اور معاملہ تھا ہیں جو کہا جناب اسی وقت رکس اور وجد اور حال کا عالم تاریح ہو گیا وجہ کیا تھی یہ تھا علمِ علی جو غوثِ آزم کو عطا ہوا تھا تو عزرتِ عباس ہوں اور علم سے خالی ہوں کیونکہ بیٹل فیلڈ میں اونلی جو ہے وہ چیف جو ہے سردار جو ہے امیر جو ہے اس کی جو عطاعت ہے یہ فرض ہے تو انہوں نے عطاعت کو فرض سمجھا اور اس میں ایجے سپاہی وہ لڑے اور جامع شادت نوش کیا اسی طریقے سے یہ جو سلسلہ ہوتا ہے اس میں بطا اور سپاہی رہنا چاہیے اور اسی طرح اس میں کام کرنا چاہیے اسی عطاعت میں اس کو وہ شرابِ وصال مل سکتی ہے جو کچھ قرآن میں ہے وہی تمہارے لئے شفاہ ہے وہی سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کرو بندہ ٹھیک ہو جاتا ہے بائزن اس کا محنت کی ہو اس پہ اسی طرح سورہ اخلاص ہے سورہ کاؤسر ہے کئی بھی سورت ہے سورہ تکاثر ہے سورہ یاسین پڑھی جاتی ہے سورہ ملک ہے تو یہ پڑھ کے تو ایک تو اس میں یہ شفاہ ہے اس کو لکھ کے گھول کے پڑھا دے تو تب بھی شفاہ ہوتی جیسا کہ ہم کرتے ہیں تو اسی سے پھر شفاہ تو ایک اس کا یہ معنی ہے دوسرا شفاہ روحانی ہے کہ اسی سورہ اخلاص کے جب بہت زیادہ تعداد میں سوال آگ جیسے چلہ کٹا جاتا ہے چالیس دن اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ بار بار قرآن کریم کی آیات کو دورا دورا کے اس کے اندر ایک حدت پیدا ہوتی ہے اور وہ حدت توحید ہوتی ہے اور اسی میں اللہ پاک اس کو اپنے دل کی مستیاں تا کرتا ہے تو ایسے لوگ بھی صاحب عرفان ہو جاتے ہیں تو یہ شفاہ ہر قسم کی ہے تو یہی میں کہتا ہوں نا کہ قرآن شفاہ ہے یہ سب مانتے ہیں قرآن شفاہ ہے اور جس پر قرآن اترا وہ شفاہ نہیں ہے قرآن تو شفاہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا تو وہ شفاہ نہیں ہے بلکہ میں نے کہا وہ تو ایک اور ایک جرس گھنٹی کی آواز تھی حضور نے بتایا کہ یہ لکھو یہ لکھو یہ لکھو جو انہوں نے کہا ہم نے مانا کوئی بتائے کہ قرآن کی کیا کیا زبان تھی کیا اترا کیا تھا کیا تھا بن بناٹ کیا ہوتی ہے حضور نے کیسے سمجھا وہ زبانِ الٰہی سوائے حضور کے کسی نے سمجھیا تو بتائے تو جو کوئی حضور نے کہا کہ یہ لکھو وہ ثابت ہے اس کے علاوہ کوئی بتائے تو پھر یہ کیسا بندہ تھا جو اللہ کی زبان ہر زبان ہر سوچ سے آگا تھا دیکھے نا آیات میں سوچ آئی ہے نا صرف زبان نہیں آئی کہ translate into french translate into english اس کی meanings لے کے تو اس کو translate کرو نہیں اس کا مفہوم اور مفہوم کے اندر اس کا عرفان بھی ہونا ضروری ہے وہ سوچ تک پہنچنا ضروری ہے تو یہ پھر مان لو کہ سوچ محمد اللہ کی سوچ سے ٹکرا رہی تھی اللہ کی توفیق سے یہ میں بار بار کہہ رہا ہوں اللہ کی توفیق سے جو سوچ آ رہی تھی آپ اللہ کی توفیق سے سوچ الہی کو بھی سمجھ رہتے جب آپ نے یوں translate کر آیا تب آپ نے یوں ایسے فرمایا تو جس پر یہ شفاہ وہ بزاتے خود شفاہ سے خالی ہے اور وہی قرآن کہہ رہا ہے وَمَا رَسَلْنَاكِ اللَّهِ رَحْمَتَ لِلْعَالَمِينَ ہم نے آپ کو اس وقت تک نہیں بجا جب تک مکمل رحمت نہیں بنا دیا اور رحمت کیا ہے شفاہ کیا ہے شفاہ ٹھیک ہو جائے کہتے ہیں اللہ دی رحمت ہو گئی یا ٹھیک ہو گیا یعنی شفاہ مل گئی تو شفاہ بھی رحمت نے اس کو لمس دیا تو وہ تو آگے شفاہ دے اور حضور صلی اللہ آپ سے شفاہ نہ ہو جو کہ خود رحمت ہیں بے وقوفو جب رحمت پہنچتی ہے تو شفاہ اس کی خادم بن کے پہنچ جاتی ہے حضرت قدادہ کی آنکھ نکل گئی جنگ کے دوران تیر لگا آنکھ بہ کے یہاں آگئی حضور کی بارگاہ میں پہنچے کہ سرکار آنکھ ٹھیک کر دیں کہا سبر کرو تو جنت میں بڑھا انہوں نے کہا سبر بھی ہے جنت بھی ہے وہ تمہیں پتہ ہے آپ کے ساتھ ہے ہم نے جنت میں تھوڑا ہی جانا ہے یعنی انہیں نے سوچا ہوگا آنکھ میری ٹھیک کرو میری جو ہے وہ میں تیرے کو خوش نماز دیکھنا چاہتا ہوں اس میں ایک اور بات ہے وہ یہاں نہیں کرسے تخواتین بھی بیٹھی ہوتی آپ نے پڑھی ہوگی نہیں چونکہ آلمہ ہیں آپ کی بیوی بہت خوبصورت تھی تو انہیں کہا وہ کہیں مسئلہ نہ بنے یعنی یہاں بیویوں کا خیار رکھا گیا ہے یہ جو اسلام اصل ہے تو باہر تو یہ بات کرنے سے بھی ڈرتے ہیں کہ بیوی کا نام نہ آ جائے کیونکہ اسلام میں غلطی ہو جائے گی بھے وقوف لوگ تو آپ نے کہا ٹھیک ہے آپ نے ایسے آتھ رہا کیاب دھان مبارک ایسے لگایا ایسے چھوڑا آنکھ زبردست اے ون ہو گئی اے ون تو اب آپ بتائیں کہ آنکھ نکلی تھی تو وہ چلے جاتے دو رکعہ نواز نفل بنیت آجت آنکھ سیدھا مسجد میں پڑھتے یا اللہ آنکھ صحیح کر دے کرنی کس نے تھی اللہ نے نظر کس نے دلانا تھا اللہ نے شفاہ کس نے دینی تھی حضور کی بارگاہ میں کیوں گئے اللہ صحابہ کا عقیدہ یہ ہے کہ کرتا اللہ ہے مگر وسیلہ مصطفیٰ کا ہے اللہ سے اگر لینا ہو تو مصطفیٰ سے پیار لے لو اللہ خود خود دے دے گا حضور کی بارگاہ میں کہا کہا مجھے ٹھیک کر دیں یہ نہیں کہا کہ کروا دیں دعا کر دیں جیسے مولوی صاحب کہتے ہیں سارے دعا کرو اللہ کرے گا اللہ کرے گا اللہ جو ہے ہمیں بھارت پہ فتح دے گا امریکہ پہ فتح دے گا تو خود جوتے کھا کھا کے بیڑا غرق ہو رہا ہے دعایں قبول اس لیے نہیں نہ ہوتی جو وسیلہ تھا وہ دیتا تھا وسیلے کے ذریعے وہ دیتا تھا ایک طرف اول حسن خرکانی جبا دیا محمود غزنوی کو تمہاری ہند میں آکے ہیٹ سے ہیٹ بجا دی تنہ تنہا وہ مرد مجاہد اٹھا اور ہر چیز کب تہس نیس کر کے محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ اول حسن خرکانی کا وسیلہ جبا وہ جبا ایسے نہیں تھا وہ ولایت کا جبا تھا وہ پیسے سے چلا آتا آ رہا تھا حضور کا جبا تھا اس میں فیضے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھا وہ ہی سترہ حملے کیے مار کھا گیا وہ ہی جبے سے ایک حملہ کیا اڑا کے رکھ دیا اس قسم کے لیڈر فائٹر کنکوار فاتحین آج بھی ہوں تو پھر معاملہ بنے گا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا وسیلہ لے کے اٹھتے ہیں وہ چھا جاتے ہیں اللہ نے کہا تھا اگر مجھ سے تم حضور کی اتباع کرو گے تو میں تم سے پیار کروں گا انہوں نے کہا کہ اتباع کی تو ضرورت نہیں ہے ہم ڈریکٹ ہی ڈائلنگ کرتے ہیں تو ڈریکٹ ڈائلنگ والا معاملہ وہاں نہیں ہے وہاں انڈریکٹ جو کچھ ہے وہ حضور کا ہے آقا کے تفیل اس کی طرف بڑھو گے تو کام بنے گا نماز میں اسے درود چھوڑ دو اتحیات میں اسے درود چھوڑ دو اور طریقہ ہے نماز پورا طریقہ ہے مصطفیٰ کا وہ طریقہ ہے مصطفیٰ کے علاوہ نماز پڑھو وضو کا طریقہ حضور نے سکھایا وہ طریقہ چھوڑ کے تم وضو کرو تو سب کچھ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مرہون منت ہے اگر ہم مسلمان ہیں تو اس قسم کے وہ تھے کہ اس وسیلے سے حضور کی وسیلے سے انہوں نے کتنی فتح حاصل کی اور آج صرف دعا مانگ لوگے بس اسلام کو فتح ہو کفر کو شکست ہو تو ایسے نہیں ہے اس میں عمل پیدا کرنا ہوگا اور عمل میں سب سے بڑھ کے وہ طریقہ اختیار کرنا ہوگا جو اہل بیعت اور صحابہ کا تھا صحابہ کے طریقے سے حضرت کتادہ بتا رہے ہیں کہ جب کوئی مشکل پیش آئے تو اپنا مو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رخِ اقدس کی طرف کر لو وہاں کہہ دو اللہ کر دے گا آسان طریقہ ہے تو اس کو چھوڑ کے جو ہی ڈریکٹ ہوئے ہیں تو اب ڈریکٹ دیوتے کھا رہے ہیں کتنی ذلت ہے آج کیا تمہاری حالت ہے امت مسلمہ کی کیا حالت ہے بتاو کسی جگہ پہنے کی کوئی معیشت ٹھیک ہے کوئی سیاست ٹھیک ہے کوئی عسکریت بھی نہیں ہے یہ اگر دیکھیں تو عسکری طور پر وہ کہاں پہنچ چکے ہیں کچھ بھی نہیں ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ جو درمیان کا جو خاص سورس آف پاور تھا اس سے ہم ڈسکونیکٹ ہو گئے ہیں تو جو سورس آف پاور تھا ڈسکونیکٹ ہوئے تو ہم جو ہے اس میں باؤنڈ ہو گئے جہالت کا شکار ہو گئے ڈارکنسک میں باؤنڈ ہو گئے تو اللہ پاک ہمیں یہ سمینے کی توفیق اتا کرے کہ صحابہ نے کیا تعلق رکھا حضور سے اور کس طرح استمداد حاصل کی کس طرح ریکویسٹ کی ان دا کوٹ آف رسالتِ مآب صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کو کس طرح چیپ میٹس ہوئیں یہ پھر حضرتِ قطابہ سے پوچھیں حضرتِ خبیب کا جنگ میں بازو تلوار لگی بازو یہاں سے کٹ گیا اٹھا کے بازو حضور کی بارگاہ میں آپ نے پہلے یہی کہا کہ صبر کرو تو بہتر ہے کیونکہ ان اللہ محصاب ری کہا حضور صبر بھی ہے جنت بھی ہے یہ تو ہم جائیں ان کو بتا تھا حضور کے ساتھ ہی کدھر جائیں گے ایک امان ہوتا ہے نا ایک اپنائیت ہوتی ہے نا پھر جوڑ دیں آپ نے وہی عابِ دہن مبارک لگایا یہ کیا عابِ دہن مبارک ہے کہ عاب لگاتے ہیں بازو جڑ جاتا ہے تو اگر فنافر رسول ہو ذاتِ مصطفیٰ پوری کی پوری لگ جائے تو وہ کیا اسم العظم ہوگا عابِ دہن مبارک آنکھ ٹھیک کر رہا ہے عابِ دہن مبارک بازو جوڑ رہا ہے ٹھیک تو حضور کی ذات کا اگر لمس مل جائے تو کیا وہ کتنا ورال وراء ہوگا وہ کتنا اسم عظم ہوگا جو فنافر رسول ہوتے ہیں پھر ایک ہی دفعہ دروشری پڑا تو پانی نیچے تھا غالبا کیا نام امام بوسیری تو پڑا دروشریف تو پانی جو ہے ابل ابل کی اوپر آ رہا ہے ابل ابل کی اوپر آ رہا ہے ایک بچی آئی اس نے تھوک دیا پانی اوہ چھلانگیں مارتا وہ ادر چلا گیا تو اس وقت انہوں نے کہا کہ میں حضور کی عاشق ہوں تو جو فنافر رسول ہیں ان کے تھوک میں یہ اثر ہے کہ ایک طرف اللہ کا ولی ہے اس کا معاملہ تو ایک طرف اس نے تھوک دیا تو پانی کہاں سے کھا اوہ میں نام ہی ذہن سے نکل گیا دلائل الخیرات جنہوں نے لکھی ہے نا صاحب دلائل الخیرات یہ ان کا واقعہ اس کے بعد انہوں نے پھر دروشریف پوری ایک کتاب لکھی دلائل الخیرات کئی قسم کے درودوں کو مجموع آگیا تو فنافر رسول کی اتنی طاقت یہی ہے اچھا جب حضرت خبیب کا وہ بازو جوڑ دیا آپ گئے جا کے لڑے اسی ہاتھ سے تلوار پکڑی اور جس نے وہ بازو کٹا تھا اسی کافر کا سر کٹا سر کٹ کے وہ سر اٹھایا کان سے پکڑ کے اس کتے کا اٹھا کے تو حضور کے قدموں میں آکے یوں پھینک دی سر کٹا اسی ہاتھ سے سر کٹا سر اٹھایا حضور کے قدموں پھینکا کہ حضور یہ لو ان کو پتا تھا کہ پہلے معاملہ تھا اور ہاتھ جو ہے وہ ایک ازلی ہاتھ تھا اب جو ہاتھ جوڑا ہے یہ محمدی ہاتھ ہو گئے ہاتھ محمدی ہو گئے اور کٹا اور جس نے وہ ہاتھ دیا تھا وہ سر کٹ کے اسی کے قدموں میں پھینک دیا کہ لے تم نے ہاتھ جوڑا یہ ہاتھ اب محمدی ہے وفا کا تقاضی یہ ہے کہ اب تمہارے قدموں میں یہ میں پھینکا تو ٹھیک ہے تھا خدائی وہ بھی ہاتھ تھا اب بھی خدائی ہاتھ لیکن اس خدائی میں مصطفی شامل ہو گئے تو سر کو اٹھایا اسی کے قدموں میں پھینکا جس نے ہاتھ دیا تھا جس نے ہاتھ دیا تھا تو یہ سمجھو کہ آقا کے بغیر ہم صفر ہیں آقا آ جائے تو ہم کل بل ہیں آقا کے بغیر ہم صفر آقا کی ذات آ جائے تو ہم کل بل اور یہ ذات کیسے آئے جتنا ہو سکے صحبت کو اختیار کریں اور جو تعلیمات ان پر عمل کرتے ہوئے خیال دھیان تصور گیان میں پکے ہو جائیں جب جو جو منزل آگے جائے گی دھیان میں پختگی ہوگی اور جو جو تصور اور خیال میں پختگی ہوگی اسی طریقے سے تم فنافر شیخ ہو جاؤ گے اسی منزل سے فنافر رسول ہوگے تم بارگاہ مصطفیٰ کو جا کے چومل ہوگے پھر وہی مقام ہوگا کہ تمہارا جو رہنا اٹھنا بیٹھنا ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ہوگا اور اللہ کا فضل و کرم تمہارے ساتھ ہوگا سچی توحید میں رہے کہ اللہ کو سجدہ ہوگا سچی توحید میں رہے کہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباہ ہوگی سچی توحید میں رہے کہ سنگت مرشد سنگت شیخ سنگت مرشد عطا ہو جائے گی سمجھ میں آ گیا اللہ پاک فضل و کرم کرے اور استقامت عطا کرے اچھا نیند نہیں آتی اور خوابیں گندی آتی ہیں تو اس میں آقا نے فرمولہ بتایا ہے کہ لیفٹ سائیڈ پہ تین دفعہ ایسے تھتکار کے کروٹ لے کے اعوذ باللہ نشیطان الرجیم پڑھ کے سو جائیں یہ ہے دوسرا اگر بہت زیادہ یہ معاملہ ہو تو پھر ایک دفعہ سورہ فاتحہ اور تین تین دفعہ آخری تینوں پول پڑھ کے اپنے آپ کو دم کر کے سویا کریں یہ اس سے بھی نہیں تو پھر سات سات دفعہ ایت الکرسی پڑھ کے ہر روز سویا کریں سات دفعہ اس کے بعد کلام نہ کریں تو اول آخر دروش تین دفعہ تو پھر بھی ٹھیک ہوگا تو اگر صحیح تصور ہو تو پھر اور کوئی نہ خواب آتی ہے نہ کنخجورہ آتا ہے پھر اس میں ایک ہی چیز آتی ہے وہ ہے محبت کی دنیا اور محبت کی دنیا کی سیر اور وہ اسی محبت کی دنیا میں چلتی بھی رہتی ہے چلتا بھی رہتا ہے چونکہ میں کہہ رہا ہوں کہ تصور خیال پکا نہیں یکسوئی نہیں سن لیتے ہیں سمجھتے بھی ہیں عمل نہیں کرتے ہیں صحیح یکسوئی ہو عمل کریں تو پھر کہنے کی ضرورت نہیں رہتی یکسوئی تو حضرت خوبیب کی تھی کہ بازو کٹ گیا تو حضور کی بارگاہ میں کتادہ کی آنکھ نکل گئی تو حضور کی بارگاہ میں یکسوئی تو ان کی تھی یہ نہیں کہا کہ دو رکاز نواز نفل حاجت آنکھ کے آنے کے دو رکاز نواز نفل حاجت بازو کے جڑنے کے نہ آج تک ایسی آنکھ صحیح ہوئی نہ بازو جڑا کہا نفل تو پڑ مگر جو نفل والا ہے پہلے اس کو پڑ نفل پڑے گا تو نفل پڑے گا لیکن پڑنا ٹھیک حضور نے فرمایا سواب حجر ملے گا جو بھی ہے لیکن نفل والے کو پڑے گا تو پھر پڑتا ہی رہ جائے گا پھر اسی میں وہ مست ہو جائے گا پھر کسی اور چیز کو پڑنے کی ضرورت نہیں ہوگی یہ ہے کہ یہ تصویح یہ محبت ہے کیسے وہ شیر تھے محبت کی نمازوں میں امامت ایک کو سونپو اسے تکنے اسے تکنے سے نیت ٹوٹ جاتی ہے تو یہاں اسے تکنے اسے تکنے سے بیڑا غرق ہوتا ہے نیت ٹوٹ جاتی ہے محبت کی نماز کا امام ایک ہی ہوتا ہے امام ایک ہوتا ہے پیچھے مقتدی ہزاروں ہوتے ہیں اللہم صلی اللہ علیہ وسلم محمد علیہ و صحبی ببارک وسلم محمد علیہ و صحبی